مانکی پاکس سندھ اور پنجاب میں سکولوں میں گرمیوں کی چھٹیاں خاتن تعلیمی داریات سے کھل گئے نیجی اور سرکاری سکولوں میں تدریسی عمل شروع پنجاب میں سرکاری سکول ہفتے میں پانچ روز کھلیں گے آرمی چیف جورنل سیداسی منیر کا یوم آزادی کے موقع پر ریٹائر فوجی آفیسرز اور جوانوں کے احساس میں استقبال گیا آرمی چیف کا چیلنجز کے مقابلے میں اتحاد اور لچک کی بنیادی اہمیت پر زور آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے دشمنہ ناصر کی جالی خبروں اور پروپیگینڈے کی گناہوں نے خطرے سے بھی خبردار کیا کہا یہ پروپیگینڈا عوام و مسلح فواج کے درمیان تعلقات کو کمزور کرنے کیلئے کیا جاتا ہے جیل میں بانی پی ٹی آئی کی سہولتکاری کے الزام میں اڈیالا جیل کے ڈیپٹی سپریٹینڈن محمد اکرم کو حراست میں لے لیا گیا محمد اکرم کو پہلے ہی عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا سیکیورٹی داروں نے ایسسٹنٹ سپریٹینڈن بلال سے بھی پوچھ گچھ مکمل کر لی دیپٹی سپریٹینڈن محمد اکرم اور ایسسٹنٹ سپریٹینڈن بلال بانی پی ٹی آئی پر بانی پی ٹی آئی کو موبائل رسائی دینے کا الزام بھی آئید ہے ان پر وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ نو مئی کو فوجی تنظیبات پر جو حملے ہوئے ان مقامات کی شناخت اور شنشاندہی میں جنرل فیض حمید کا کردار تھا ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جب جنرل فیض کو آرمی چیف نہیں بنایا گیا تو انہوں نے پی ٹی آئی کے پریشان ذہن کو استعمال کیا اور نو مئی کے دن فوجی احطاف کو نشاندہی کی کراچی میں کہیں بوندہ باندی کہیں پھوار محکم موسمیات کے مطابق آج کراچی ہیدرباد تھٹھا اور بدین میں ہلکی بارش کا بھی امکان ہے اس آمباد سمیت ملک بڑھ کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گئی ایم جی ایم اے نے خیبر پختون خواہ میں آج سے ٹھارا گز تک بارشوں سے سلاوی صورتحال کا خدشہ ظاہر کیا ہے شکرگڑ اور بھمبر آزاد کشمیر میں بھی موصلہ دار بارش بھارت کے یوم آزادی پر کشمیریوں کا آج یوم سیاہ موضی سرکار تمام تر جبر کے باوجود مغفوظ آبادی کے کشمیریوں کو پاکستان کا یوم آزادی منانے سے نہیں روک سکی مغفوظ آبادی میں پاکستانی پرچم لہرائے گئے واہگا بارڈر پر قومی پرچم اتارنے کی تقریب خواتین رینجرز کی بھرپور اینٹری رینجرز کی پریٹ دیکھنے کے لیے شرکہ کی کثیر تعداد موجود تھی پاکستان زندہ بارد کنارے صدر مملکت آسفلی زرطاری نے یوم آزادی کے موقع پر پاکستان کے لیے خدمات کے اطراف میں ایک سچار پاکستانی اور غیر ملکی افراد کو احزازات دینے کی منظوری دیتی نمایہ خدمات کے اطراف میں زلفقار علی بھٹو شہید کو نشان پاکستان دیا جائے گا عرشت ندین کو حلال امتیاز ورات ست پارا کو ستارہ امتیاز دینے کی منظوری عدب کی شعبے میں ناصر کازمی مرہوم کو نشان امتیاز بعد از وفات دینے کی منظوری جاوید جببار کو حلال امتیاز ستالنگ کی شعبے میں سجد عزر حسین آبدی کو ستارہ امتیاز معروف بینکر سلطان علی علانہ کو نشان خدمت فنون کے شعبے میں عرشت ندین ملک اور فریحہ پرویس کو تمغے امتیاز دیا جائے گا دیپیٹی کمیشتر پنجگور زاکر حسین بلوج کو ستارہ شجاعت دینے کی منظوری یہ عزازات 23 مارچ 2025 کو خصوصی تقریب تقسین عزازات میں عطا کیے جائیں واشنگٹن، لاندن، مراکش، موریشیز، پیریس، برسلز، میٹریڈ، انقرہ، موسکو، ٹوکیو، ریاد، جدہ، ابودابی، دوبائے، نئی ڈیلی، بیجنگ اور کابل سمیر دنیا بھر میں پاکستانی سفارت خانوں میں یوم آزادی کی مناسبت سے تقریبات کا انقاد پرچم کشائی کی گئی، ملی نغمے اور مختلف ٹیبلوز بھی پیش کیے گئے تقریب میں سفارتی حکام اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی بھی شرکت واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی سفارت خانے میں چارش ڈی افیرز ڈاکٹر فریحہ بکٹی نے پرچم کشائی کی پاکستان کے مستقل مشن برائے قوام متحدہ اور نیو یورک میں بھی تقریب جاپان میں دریاں میں کشتیوں پر جشن آزادی ریلی نکالی گئی دوبائے میں بھی بوٹ ریلی شارجہ میں کمیونٹی نے جشن منایا یوم آزادی پر اسلام آباد کے ایف نائن پارک میں درون شوکائی نیقات پاکستان کا جندہ قائدی اعظم اور علامہ اقوال کی تصاویر بنائی گئی مینار پاکستان اور پاکستان کا نقصہ بھی بنایا گیا بانی پی ٹی آئی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت آج ہوگی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ نئے کیس میں گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت بھی آج ہی ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسس میاں گل حسن اورنگ زیب اور جسس بابر ستار سماعت کریں گے کراسی میں نورترن بائی پاس، ٹول پلازا کے قریب ٹریلر اور گاڑی کے ہاتھ سے کے نتیرے میں دو بچے جانبہاق اور تو بچوں سمیتر تھارا فراد زخمی کئی کی حالت ناظر، ٹریلر ڈرائیور گرفتار اسطور کے علاقے کشمت میں سیلاحب سے جانی و مالی نقصانات کو کئی روز گزر گئے علاقے میں بحالی کا کام شروع نہ کیا جا سکا علاقہ مکینوں کا صوبائی اور وفاقی حکومت سے شکوا گھر، واتر چینل اور فصلوں کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے جہلم شہر کا اکلوطہ پارک، عدم توجہی کے باعث چراغاہ میں تبدیل جھولے غائب، لاکھوں روز پر مالی اس کے درخت کٹ دیا گئے شہریوں کی دلچسپی کے لیے کچھ باقی نہ رہا خاص پوس جانوروں کا چارہ بن گئی پاکستان میں کئی روز سے انٹرنیٹ ساویس شدید متاثر آن لائن کاروبار سے منسلک لوگوں کے ساتھ گھریلو سارفین بھی شکوے کرنے لگے واتس ایپ پر رابطہ ہو یا آن لائن خریداری تصویر اپلوڈ کرنی ہو یا کوئی ویڈیو دیکھنی ہو ملک بھر میں انٹرنیٹ کی رفتار موضوع بحث بن گئی فلسطینی صدر محمود عباس نے مشرق بستہ آمن مذاکرات میں روس کو شامل ہونے کی تدعویٰ دے دی دورہ روس میں روسی خبر جنسی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ روس ایک مخلص سالس ہے اسے مشرق بستہ آمن مذاکرات میں حصہ لینا چاہیے فلسطینی صدر نے کہا کہ امریکہ روس کو مشرق بستہ کے آمن عمل سے ہمیشہ سے دور رکھنا چاہتا تھا مشرق بستہ کے کسی بھی حلق روس کو الگ رکھا گیا تو ہم بھول نہیں کریں برطانیہ میں پور تشدد مذاہروں کا حصہ بننے اور تشدد پر اکسانے کے الزام میں تریفن سال کی خاتون سمیل پانچ افراد کو سزا سنا دی گئی سٹار فوٹبولر کرسٹیانو رنالڈو نے ان نسل کو سعودی سوپا کپ کے فائنل میں پہنچا دیا اسے میں فائنل میں تاون کلپ کو دو سفر سے شکست یاہی نے میچ کے آغاز میں ٹیم کو برطری دلائی جبکہ رنالڈو نے دوسرے ہاف میں گول کر کے جیت یقینی بنائی فائنل میں رنالڈو کی ٹیم روایتی حریف آل حلال کے مددے مقابل آئی انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کی جانب سے پیرس اولمپکس کے مختلف کھیلوں کے اہم لمحات کی ویڈیو جاری کامیاب ایتھلیٹکس میں جیولن ترو میں اولمپک ریکارڈ بنانے اور گولڈ میڈل حاصل کرنے والے پاکستان کے ارشن عظیم کی شاندار ترو کا ایکشن بھی شامل پاکستان کے ستتر میں جشن عظیم کے موقع پر دل کا رشتہ ایب کا سارفین کو سبسکرپشن فیس پر ستتر فیصد دیس کامر دینی کا اعلان محدود مدد کی اس آفر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سارفین اپنا پروفائل اپگریڈ کروا سکتے ہیں جس کے ذریعے کم مدد میں بہترین رشتہ حاصل کیا جا سکتا ہے ونسنٹ میرا اس شہر میں سب سے پرانا دوست ہے جن وہ مخلوق ہے جو آگ سے پیدا ہوتی ہے ان کے پاس خاص قوت ہوتی ہے یہ اچھا جن ہے یا برا جن تنگ بادی صدیوں سے متنازہ ہے میں یہ تمہارے لئے کر رہا ہوں تم کیا کہہ رہے ہو جہاں پہ جا رہا ہوں اور جیو فلمز کی پیشکرش مانو اینیمیشن سٹوڈیوز کی تیار کردہ مانوی والا انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پاکستان کی سب سے خوبصورت فلم دی گلاس ورکر کا ایک اور سنگے میل تین کروڑ آمدنی کا حدف عبور ملک بھر میں فلم کی شاندار نمائش جاری